رائیونڈ اور کاکریل میں امیر اور جماعت مشورہ کے تقرر کا اختیار کسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اصولی بات ہے جو سبھی کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ تبلیغ کے بنیادی مرکز نظام الدین میں امیر کا تقرر اور اس کی جماعت مشورہ یعنی شورہ کا تقرر کہ کسے شورہ میں لینا ہے یہ سب اختیار خود جماعت مشورہ نظام الدین کو ہے اور کسی کو نہیں چنانچہ اسی وجہ سے جماعت مشورہ نظام الدین نے اپنا امیر حضرت جی مولانا سعد مدد اللہ کو بنایا جس پر اجتماع بنگلہ سن دو ہزار سولہ میں جماعت اکثر ممالک کے حضرت مشورہ نے متفقہ طور پر اعتماد ظاہر کیا اور مولانا سعد مدد اللہ کو مرکز نظام الدین کا امیر اور حضرت جی تسلیم کر لیا اور اس طرح ذابطے کی کاروائی اور ممالک کے اعتماد سے معاملہ بلکل مکمل ہو گیا دوسری اصولی بات اب آپ یہ سمجھیں کہ جیسے مرکز نظام الدین کے امیر کا تقرر اور جماعت مشورہ کا تقرر اور اس میں نیا اضافہ اس کا اختیار مرکز نظام الدین کی جماعت مشورہ کو ہے ایسے ہی رائیونڈ پاکستان اور کوکریل بنگلہ دیش کے امیر کا تقرر اور جماعت مشورہ کا تقرر یا اس میں نیا اضافہ اس کا اختیار بھی مرکز نظام الدین کی جماعت مشورہ کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے کیونکہ نظام الدین کی مرکزیت اور اس کے ہیڈ آفیس ہونے کا یہی تقاضہ ہے اسی وجہ سے محترم حاجی عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ کو مدرسہ عربیہ رائیونڈ کا امیر باقاعدہ مرکز نظام الدین نے مقرر کیا جس کا تحریری پروانہ لانے والا خاندان آج بھی موجود ہے اور رائیونڈ جماعت مشورہ جسے بعد میں مہانہ مشورے والے حضرات کہا جانے لگا اس کا تقرر بھی مرکز نظام الدین نے ہی فرمایا تھا بعد میں کچھ اناثر نے اس ذابطے کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور رائیونڈ میں امیر اور جماعت مشورہ کے تقرر کا اختیار اختیار خود رائیونڈ والوں کو ہی دینے کی مہم چلائی اور اس کے مطابق اقدامات بھی کیے لیکن یہ سب اقدامات خواہو کسی بھی وقت ہوئے یا جس نے بھی کیے سب کے سب کل عدم ہیں اصول اور ذابطے کے مطابق رائیونڈ یا کوکریل دونوں ممالک میں حقیقی امیر یا حقیقی جماعت مشورہ وہی کہلائے گی جس کا تقرر مرکز نظام الدین کی جماعت مشورہ کرے اس لئے ہم مہدبانہ درخواست کرتے ہیں حضرات رائیونڈ پاکستان اور حضرات کوکریل بنگلہ کو کہ وہ اس ذابطے کے خلاف کیے گئے اپنے ہاں کے سابقہ اور موجودہ تمام اقدامات کو کل عدم قرار دیتے ہوئے مرکز نظام الدین سے معذرت کریں کیونکہ اس سے کام کی اجتماعیت متأثر ہوئی ہے اور مرکزیت کمزور ہوئی ہے اور اپنے اپنے ہاں تقرر امیر اور تقرر جماعت مشورہ کی مرکز نظام الدین سے تجدید کروائیں اور اسے رینیو کروائیں اور جن حضرات کو مرکز نظام الدین نے جماعت مشورہ میں نہیں جوڑا انہیں مشورہ والوں میں سے نہ گردانے اسی طرح ہم مہدبانہ ملتمیس ہیں حضرات مرکز نظام الدین سے کہ وہ رائیون پاکستان اور کوکریل بنگلہ میں امیر کے تقرر اور جماعت مشورہ کے تقرر کی تجدید فرمائیں اور اس سلسلے میں رائیون اور کوکریل والوں کے اپنی طرف رجوع کا خیر مقدم کریں تاکہ تبلیغ میں مرکزیت و اجتماعیت مضبوط اور مستحکم ہو جزاکم اللہ خیرہ فقط والسلام درخواست گزار بندہ عبد المعید ملتان پاکستان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان